محمد مصرفہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کم کی جیگے کو راکھے واسطے مسکل حلکہ سہے مسکل کشا کے واسطے کربلا ہے اس سعیدے کربلا کے واسطے قادری کل قادری رفت قادریوں میں اٹا قدر یقر قادی ایک وزا دنما کے واسطے من باہ و ملائکہ تاہو جسلون للنبی یا ایوہ اللہ زیدہ مانو سلوال و سلوال و سلوال تسلیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم undہ سببتل جسدیم اور جب آپ واز والدبہ اور جسدیم اور یا ادές اور مائصنی اور مقال bankrupt اور محمد بولیٰ اور اعلیہ آمنہ اور صلاحات سلوال اور سلوال رسول واپر ایتنا و سلاما على المرسلين و الحمدللہ یقی الحالمین الحمدللہ نحمد و نسلیم سلیم على رسول الكریم اما بات اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یقصابرین آمدللہ صدق اللہ الرحیم بادے دوئی کے مطوالو سمی رسالت کے پروانو بوسو خردہ کے دیوانو اور یائے امت کے دربکارو سودائے مدت کے دانسارو علمائے کرام سادت کرام میرے دوستو بجرگو میرے عمر ساتھیو السلام علیکم ابھی ابھی قرآن پاک کی ابھی مستان تلاوت کرنے کا صفحہ سہی کی جہاں اور اس کا مانہ اور ترجمہ بتانے سے پہلے مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا کا ہو یاسین ابولین آکرین زائرال باترین جو بھتا کو تیرانے والے آقا بیسار کو سہار دینے والے آقا چانتے تکر کرنے والے آقا سورت تکر کرنے والے آقا آدھی آدم موسین آدم فکر آدم موسین انسانیت یا نحمت مصطفہ محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ السلام کی جمعہ درود پاک کا مدینہ پیش کریے پیش کریے پیش کریے اللہ علیہ السلام صلات و سلام اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام ہمارے خطیب وئی مام سنی مینہ داکھ رمسک ہمارے پرمکشا جناب نوردین صاحب کی بلا ہمارے سمس مکرانی جماعت کے سکرٹری صاحب ہمارے مہنسہ بھائی کی بلا ہوتیتے یہاں حدیر اے اللہ ان سب کی دلوں کی نکرمنہ پوری اتا کرماتے جس طرح ان لوگوں نے کمیٹی والوں نے یہ پرگرام میں شرکت کی اور پھر ریاض کا اس سالے جا اللہ ان سب کو بار بار مکہ مدینہ صاحب کا بدا کرسی باتا اور ہمارے دمار یہ ایسے تو نومی گفتہ ہوئے اور یہ چوئیس پہ سال کا نومہ خطاب اور ایسے ایک سو نے دو سال سے یہاں حسینی والز پرگیٹی آخر حسین کے ذکر کروارا ہے حقہ کہ آخر حسین کا صدقہ ہے انہوں نے دلوین کا صدقہ ہے اور دوائے کہلہ ہم رہے نہ رہے نہ کیجئے سیسر آقا اس کے مطلب جاری ہے اب آؤ اس لیے کہ کل کی تاریب جو دسمیرات ہے ہمیں گھوننا نہیں ہے ہمیں باجاروں میں پیلنا نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے آخری کے جو حسین ہوگا وہ ضرور حمل کرے گا آقا حسین مولا حسین حق حسین تازتارے کردھلانی یجیدیوں کے پاس ایک رات ہمانگی وہ دخی رات جو آخرہ کی رات کہتے ہیں اس لیے کہ آقا حسین نے کہا یجیدیوں نہ انہیں دخی تاریب کو جن کرنی ایک رات ہمیں دے تو یجیدی کیا کرتے کوئی تلوہ سجا رہا ہے کوئی شراب کی رہا ہے کوئی مردان کر رہا ہے ان کے کے پیجے ہو رہا تھا لیکن اسے دی کے پیجے ہو رہا ہے کوئی نماز کر رہا ہے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ فرق ہے حق اور باتل میں اگر آپ پوچھے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے تو کہنا اللہ اس نے آجام کے ساتھ ہوئے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جس کے پاس سمرہ ہوتا اللہ اس نے محبت کر رہا تھا اللہ اس کے ساتھ ہے اور اس لیے میں آیت مریبا لہو یوں ہی وہ سمری جو سمرہ کرتا ہے اللہ اس نے محبت کر رہا تھا کیا کر رہا تھا؟ محبت کر رہا تھا ہے اب دستوی تاریخ کو کیا کیا واقعات ہوئے ہیں اس لیے کہ دستوی تاریخ آسورہ کی رات اور تین میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ دو ہجار سے جاتا نبیوں پرہوں دکا ہم آئے خبر صحابہ اللہ اور ولیوں کو اللہ رہائی دکا ہم آتا ہے سنسلہ آنکھی جاری ہے بند نہیں ہے آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور دنیا میں آئے اور ان کی جو لدیس تھی اللہ نے خورم کی دستوی تاریخ کو محبت کرنائی تو سبحانہ اتنا ہی نہیں حضرت نوح علیہ السلام جو طبانہ یا طبانہ نوح کہہ دے ہیں اور جب قردی کنارے لگی محرم کی دستوی تاریخ بھی کو سبحانہ اتنا ہی نہیں موسیق علیہ اللہ علیہ السلام جب بیرون ان کے مقابلے میں آیا تو اللہ اللہ دوارت کو تعالی بھیرون کو پارے میں گرد کر دیا حضرت موسیق اور فتح کا حرمائی تو دستوی تاریخ بورم کی سبحانہ حضرت دعوت علیہ السلام سے رہتیس ہو گئی اور اللہ دوارت اور دوارت دوارت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوارت اب دخمی تاریخ کو حضرت سلیمان علیہ السلام دخمی تاریخ کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نبیسی انہوں نے حکومت اتا اتنا ہی نہیں سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کو جب دنیا میں آئے دخمی تاریخ اور جب نمرون نے آگ کے اندر ڈان دیا اور جب بائیر دخمی تاریخ محرم کی تھی کبھر سبار اور جب خلیر کا لقب دیا تب بھی دخمی تاریخ کی محرم کی کبھر سبار اللہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تصریف لائے محرم کی دخمی تاریخ کی کبھر سبار اللہ اور سنیے اس لیے کہ دخمی تاریخ کو عیسیٰ اللہ علیہ السلام کو اپنی تاریخ پر لائے کوئی دخمی تاریخ بہرم کی کبھر سبار سبار اللہ ناری تکیر سارے اس لیے رمہ خالی خبر السلام سبار آئے اللہ اس لیے کہ ایک عالم کا دل ناجیوں گا اللہ ہر کا خواب عطا کرمائے تو یہ بواہ تو کتنوں کو انساءاللہ یہ چاہتے ہو آئے ہیں تو اللہ انہیں اوٹھر کی عطا کرمائے اور اللہ ان کی عمر وقت عطا کرمائے صلاح و سلام نالی کا یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعے کر رہا تھا ابراہیم رکھنالی صلی اللہ علیہ وسلم کو قلیل کا لفتہ بھی ملا دسمی تاریخ ہمارو سوارے بھی سوٹا اور اکسار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسمی تاریخ و آثمانی قائدہ رکھا لیا گیا اور ایک اجلیس علیہ وسلم یہ بھی آخر نے کہا ہے دسمی تاریخ ہو گئے اگر کرمی اور آقا حسین کا جو واقعہ ہوئی دسمی تاریخ ہو لیکن دسمی تاریخ کا روجہ اس لیے مزلیق صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیث ہے اگر اس طریق میں آئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کی ملکات ہوئی کہا کہ تم روجہ سکا ہاں تو کہا تم کیوں روجہ رکھتے تم تو یہودی ہو کہا اس لیے روجہ رکھتے کہ موسیٰ علیہ وسلم کو دسمی تاریخ کو پتا ملی تھی پھر رون گھرک ہو گیا اس لیے ہم اس لیے روجہ رکھتے اید مناتے ہیں کیا مناتے ہیں؟ اید مناتے ہیں آقا حسین برم میں تو تمام نبیوں کا عباد ہوئے ہیں کام ایک نہیں دو روجہ رکھنا کبھو ضرحان ہے سواب کتنا اللہ ایک سال کی گناہ کناہ رکھنا بیٹھا ہے وَعِيِ دُرُسْرِ بَاللَّهُمَا صَلَيْهَا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آقا حسین نے کوئی یہودی کی بات آئی تو سماؤ مطیرہ شریف میں پھر بہت یہودی رکھتے ہیں لیکن آقا حسین مولا حسین حق حسین کا اپیار یہودی ڈاکٹر تھا ایک مسلمان آیا بہت گریم تھا تو کہا کہ آقا حسین کی سکھاوت کے جاتے ہیں مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہیں مقہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہیں کہ ان کی جیسا سکھی قرار نہیں سکھی تمہیں سکھی ہے مولا آئی ممال کے درمیان حکوم کی دیتر سکھاوت میں تھے وہ آقا حسین حسین بھکے لے کر کھانا کھلائے وہ فاطمہ کاہیہ بھکی لے کر ایک ایک مہینہ چھولے نہ جلے اور کھانا کھلائے ان کی سکھاوت کے چرچے ہوتے ہیں رسول پاک کنھ بھکے لے کر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ رسول پاک کھانا دیا اور جم ایک مسلمان ایضا دوا لینے کے لئے کہا ایسے کرو آقا اسے کے پاس چلے جاؤ ان کے پاس گوڑا ہے گوڑا گولیک 결دل لاؤ اور می огрابعتوا کیا پناہیں گا دوا پناہیں گا اور اس کے بعد رو ٹھیک ہو جائے گا آقا حسین کا صبح جوڑا جاتی ہے تکیر کے در بھوڑے ماندے ہیں ہمیں یہاں جامنا کرنے ہیں جا اسمال جس پر رہنا یہ جامسہ کا دلیلہ تھا یا اللہ کے ولی مولا علی کے اولار عدد کامر شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب آئے آنے کے بعد اس طبیلے کے پاس بیٹھے اور آپ جانتے پیلے پسٹولہ لے کر آتے تو پسٹول ساپ کرنے تھے کامر شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس لئے بات چلیئے تو پسٹول پر ہاں اب خونٹے پر رہ گیا پسٹول چل گئی گوڑے کھڑ گئی اور گوڑا بڑ گیا اب جامنگر کے پاس آکا گوڑا تھا وہ تبیلہ اس کا تھا سپائیوں نے پوراں خبر دی جامنگر کے پاسا کو جامنگر کے پاسا کو کہا ایک سپی آئے ہے سپی اور وہ نے آپ کے دمیلے کے پیٹھے اور وہاں گوڑے کو ماتھیا اللہ اور بڑا آپ جانتے ہیں بات ساتھ اتنا دلال میں آیا کہ جاؤ سپاہ کو پکڑ کے لاؤ بات ساتھ اتنا دلال میں آئے گا بات ساتھ اتنا دلال میں آیا بات ساتھ اتنا دلال میں آئے گوڑے کو ماتھی کی بات کر دیو اتنا دلال میں آئے گوڑا جاؤں بات ساتھ اتنا دلال میں آیا ہے کہ کیوں آیا ہے کہ ڈوکٹر ساتھ اتنا دلال میں آیا ہے میں بیمار ہوں آپ کی یہاں گوڑا ہے میرے پاس اتنے پیشے نہیں کہ گوڑا کرشت کرو تو آپ اس گوڑے کا دل دیتیے تاکہ ڈوکٹر یہ خود ہی ہے وہ دوا پناہے گا کیا پناہے گا دوا پڑھائی گا کہ آقا اسے نے کہا اس کے دل دیا یعنی کے پاس یعنی نے دیکھا کہ دیکھو کون سکھ بڑھا لیا کہا کہ سوپیت داپنے کا کلے پی بھول گیا لام کلے کا پھین گئے جس رہا تو جا پھر گیا آقا اسے ان کی پاکہ یوں کہیں سکت آقا اسے مجھے کنماتا حرم آئیے براہ کنماتا حرم آئیے کیا ہوا مجھے کنماتا حرم آئیے کیا چاہے ہو کہا کہ گھوڑا کا دین چاہیے کبھر تو دیا تھا کہا کہ وہ نہیں چلے کہاں کا یوں لالکھر مجھے در آتا ہے وہ نہیں اس کا گھوڑ کا دین چاہیے وہ گھوڑا کا دیا جوا کیا دید دیا پھر اس طرح ساتھ روج یہ یہودی نے آقا عقا حسین کی باتے میں بھیجا اور ساتھ روج تک کیا ہے؟ ساتھ روج تک آقا حسین نے اس گریب کا کام کر دیا ایک ایک گوڑا دبا کر کے رہے اور دین دیتے رہے جب یہودی نے دیکھا کہ آسان روج ہے ساتھ روج ہو گئے روجانہ جل لے کر آتا ہے چلو آقا حسین کی باتے میں جاتا چاہیے آقا حسین کی باتے میں بھی دیایا آقا حسین مولا حسین میں تو اس کا مجاب کر رہا تھا آپ نے ساتھو گوڑے جبا کر دیئے ہے تا میں تو آپ تا انتہان لے جانا تھا آپ نے تو ایک باتے جب آلی کے پاس جاؤ تو جبان کو کندر رکھو اور ولی کی باتے میں جاؤ تو دین کو کندر رکھو یہ تو جنگ کی تو جبان کے سرگانے یہودی نے جب پاکی ماں کی اور کہاں ہے یہودی تیرے دین میں یہ خیال ہے یکر آقا حسین گوڑے کو زیدہ کر دے تو میں کندر مہوں کا آقا حسین میرے دین میں ہی تمنہ ہے آقا حسین ساتھو گوڑے کے پاس گئے اور کہاں تم میں جنی نا کہ لرہ ساتھو گوڑے زیدہ ہو گئے سبا سبحان اللہ آقا حسین کے نام پہ مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں یہ کلک باتے ہیں مسلمان آتے ہیں ان کی کم نصیبیں سب جھو گا ہاں ان کی کم نصیبیں سب جھو گا کہ حسین کا نارا تو مڑتے جگر اسے نہیں آتے بہتر کی میدن میں آتا اسے پوچھے لیات رکھنا یہ پرہا ہستا کی باتیں کریں گے ڈوکٹر میں سے کھڑی دھوائی دھوائی دیتا ہے ہاں پوچھے گا اللہ کہ وہ حسین بہتر سید کر دیئے تھے اور جب وہ لیتا بہتر کرنے کرتا تھا تب تم گیم ٹھہتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے تب کیا تو دکھاؤ یہاں تب تم مانا پڑھ سکتے ہو کہ ہمارا کام تھا وہاں تمہاری دیت بولے گی یہ دیت بولے گی یہاں یاد رکھنا یہاں تم بولے گا ہاں آپ جبان تمہارے پر رکھیں کل اللہ اس جبان کو تاہ کرتا جبان بات ہوگی یہ پیر بولے گی تو کیا کر رہا یاد رکھتا یہ آگ بولے گی یہ آگ بولے گی تو کیا کر رہا یاد تو جون ہو سکتا ہے وہاں کسی کے چلے والے نہیں وہ آقا حسین مولا حسین نے اس یہودین کے سامنے ساتھ گولے کو جدا کیا یہودین نے قلبہ پڑا لا الہ اللہ محمد اللہ اور یہ دنوں سے بڑھنا ہوگا ایک اور قرآن اور پھر انساءاللہ کربلا کے واقعے پیجان کریں تاکہ پھر حسن نہیں دیتا یہ کربلا کے واقعے دیتا پڑھنے دیتا تو تحصول دہ لے گا آقا حسین مولا حسین حق حسین آپ لوگوں کو مال دے رہنے ہیں یہ انساءاللہ ایک نہیں اللہ ایک ایک اللہ کا سوال آپ کے نیت ایسی ہے ایک نیاز کے لیے پہلے پہلے سندھی جب آج سے چوبیس سال پہلے آیا نا اللہ ہمارے اللہ کا حوالے کو جنت تصیب کریں تو پہلے سال میں نے پورگرام کیا آقا حسین کیا ندرہ نہ کہا کہ پھر سال آیا ہو آقا حسین کا جکر سناوں گا اور دعا کی قسم پتا کہ آج کی ہماری کوئی سنے کے چاہتے ہیں یہ آقا حسین کا فیل ہے کلچان یہ آقا حسین کا فیلے لگائے کرم ہے آقا حسین مولا حسین حق حسین تصریف فرمائے ایک حدیث آیا برانے کے بعد کہا آقا حسین یہ ایک لاغ روپیا آپ کو آمانت دے جا رہا ہو میں ہر سے واپس آؤں گا تو لے جاؤں گا کا فیل ہے یہ کہا ہر مکمل ہوگا اور واپس آیا آقا حسین کی بارگائے میں کہ آقا حسین میری آمانت کا حرمائی کہا تو کیا کرے گا آقا میں مقام دوں گا ایک لاغ کا مقام دوں گا کہا تو مقام دے گا حیثے کرنے ایک لاغ جنت ملتا کہا کبھا سبحان اللہ کہا کہ تیرے دو پیسے تھے میرے گریبوں کو مشکینوں کو بیوان کو عطا حرمائی لیکن کمرہ میں ہیں خاتن کو کہا ایک لاغ لے کر آ کبھا سبحان اللہ ایک لاغ روپیا لگتا کہا جی سام اگر تم چاہو تو ایک لاغ میں یہ گریبوں کو دے دوں بیوان وردوں کو دے دوں گریبوں کو کانا کلااؤں اور میں تمہارے لئے دعا کرو اللہ 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 جنت بیوان بیوان آئے کو سوچا کہ میں نے تو یہ پیسے رکھے تھے دنیا میں بغلہ بنانے کیلئے آقا اسے نے اس طرح میرا کمر بتا آقا بغلہ دیکھتا ہمیں کامی رکھا موسیقی رکھا جب کامی رکھتا ہمیں بغلہ جگہ بغلہ آئی 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 جو چاندی چاندی تھا استقبال انہیں دیا بغلہ میں اور ان کا بغلہ دیکھا تو کرما پڑا مینے لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ اس لئے کرما پڑا آقا بھرمت جب تم کرما پڑو اللہ بہل بتا کرما دے گا ہاں ایک کرو کرما کا لیکن مجھے دیکھے سوچ دیں ایک کرو کا آگا ہی نہ ہے کون کیا کر 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 بہت بہت مجھے یہاں قدرت یہاں دو جانے چاہیے سنی اور روی چھوٹی کے لئے باقی نہیں ایک کرو کا مسلمان مجھے لے گئے تو میں جہاں جاتا ہوں کلمہ پڑ کیوں کیا کر کر جب بھی محمد کلمہ پڑے گا سون 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 بہل پیدا کر دے ہم یہ سمجھ کے پڑ دی کبیر کنی آتا ہو پیدا اللہ آتا فرمائے اس لئے گریب ہو تو کبرا ہو رہے آقا نے گریب فوقیل کو مسلم کیا کیا ہے ہاں امیر جو ہے اللہ اور جے لیکن گریب پانچ سو سال پیل جنت پر چلا جائے گا کب سو پانچ سو سال پیل جائے گا تو بتانا لیے کہ آقا حسین مولا حسین حق حسین کی محسین جب باق آئی کہ آقا حسین اگر تم چاہو تو میں جنت پہل تو مجھے نہیں لکھتے دو آقا حسین نے لکھا اس آجی سال نے مجھے پیسہ دیا ایک لاک روپیا اور میں ایک آجی سال کو جنت کیا مہین دیا آقا ایک دیا بھریا نہیں آقا حسین جنت رجوان کے سردائے ان کے نانا جنت کے مالی کے شوکر لکھ دیا ہم تو نہیں لکھ سکتے ہم معلوم نے ملت کیا روپیا مالا لیکن آقا حسین کو سرد مالا ہے میری بیان کر کروں گا اسے حدیث کی روزنی میں لیکن بیلہ یہ سن لیں کیے لکھ کے دیا آقی صاحب گھر پوچھئے بیوی نے استرفال کیا بچوں نے استرفال کیا آقا نے استرفال کیا اور کہا میرے برکا یہ پڑھو ایک لاک روپی آقا حسین پڑھا برکا آقا آقا حسین دو کتاب کے حوالے ہاں بھی جمعی قصیب جن نمبر آن اور صفحہ نمبر 205 اور خصائص کبرا یہ جن نمبر دو اور صفحہ نمبر 126 دو ریوائے دو صفحین کے موقع پر مولا کائنات مولا علی مسکر قصہ حدر کر رہا جب پوچے اور پوچنے کے بعد دو رکعت نحل پڑی اور اس کے بعد مولایت کائنات مولا علی مسکر قصہ نے اپنے خادر کو بلائیا کہاں لیے خادر نوٹ کر نوٹ نوٹ کر یہ جگہ دے یا میرا بیٹا حسائل گیرے گا میرا بیٹا حسائل گیرے گا سجدہ کرے گا جب پسے چون چون ہوگا پھر آکے پڑے کام نوٹ کر اس چرکہ پر میرے بیٹے حسائل حسائل کے یہاں سواری باقی جائے گی اس چرکہ پر پھر مولا کائنات مولا علی مجھ کے قصہ آکے پڑے کہاں کہ لی 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 اس چرکہ پر اس چرکہ پر میرے بیٹے حسائل کے خیمے لگے یہاں حضرت زیرم کا خیمہ لگے کا یہاں حضرت کاسیب کا خیمہ لگے کا قصر بدا کی مولا کائنات مولا علی مجھ کے قصہ حیدر کر راڑ جب بیان کر رہے تھے بیان کر رہے تھے حرج یہ کرنی ہے کہ جیسے ہی بیان ہو رہا تھا اور لکھنے والا لکھ رہا تھا اس جگہ پر اس جگہ پر امام کاسیب گرے گے تصر بدا کی جب تمام باتیں ہوئی نہ پھر کیا ہوا پڑی دوسرے بدا ہوا حیدر ہو سلام و سلام و نالی یا رسول اللہ صلی اللہ و تعالی و سلام مولای کائنات مولای مجھ کے قصہ حیدر کرام حرماتے ہیں لوگوں یہی کرت اللہ کا پیتار ہے مہتر صحیح ہونے والے ہیں اب سناو کیا حرماتے ہیں مولای نے کھرے دے کر آدھا کھتاب کرتے ہو چنتے ہو ایک سو دو سانشے تم نے سنا تمہارا باتے سنا تمہارا دارہ نے سنا لکھر دارہ نے سنا لیکن آئی بولانا مستقی اسی بات کر رہا ہے کہ سائد نہ سنی ہو اور سنی ہو کہ امام تعالیٰ ہو لائے گا مولا ایک کائیدار مولا حلی مجھکن مصاب ہیتر اکتالان حرماتے لوگوں میں نے رسولِ حقیق سے سنا رسولِ حقیق جبرالبین سے سنا جبرالبین نے خودہ سے سنا کیا سنا سنا جبرالبین آقا کی پارکہ میں یا رسول اللہ یا حقیق بننا یا طبیل اللہ یا بور اللہ صلی اللہ اللہ نے سلام بیتا اور ایک پیسین کوئی کی ہے کاربالہ کے اندر کاربالہ کے اندر آپ کے بیتا Hushcheen تو سہید ہوکے علی اپر سہید ہوکے کاسم سہید ہوکے حرOP موسیقی 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 لیکن کھاک ساری تھی علی اکوال کو کا عجام پڑو عجام پڑی نہیں علی اکوال نے تو اجرد دور آئے کہ آقا حسین میں آپ کو ایمان مانتا ہو تو وہ سنبھائی اللہ آکھ کے بیچے نماز پڑنا چلا آکھ اللہ اسے پر کھڑی کے نماز پڑی آقا حسین کے پیچھے وہ عجرت اوڑ ہے اور لیکن کھا بھلال اوڑ کی ایک بیپی چھوٹی حضرت سکینہ کے پاس حضرت جیند کے پاس آئی کھینے میں گم رہی ہے حضرت سکینہ سکینہ بیٹھی ہوئے اور حضرت جیند نے کہا کون ہے تو کہا میں ہور کی بیٹھی ہو ہم تو ہوتے رہے تو تمہار چاہ مارتے ہم پڑا کسی نے اسے جلو مکیا بھوتا کہ ہور نے تو رکا تھا ہور کی بیٹھی ہو تو کہاں ہور کی بیٹھی ہو کہا اس وقت ہمارے پاس کھانا نہیں تو ہماری میمان ہے کیا کہا تو ہماری میمان ہے تجھے کھانا پلاتے تو ہماری میمان ہے کم سے کم پانی پلاتے پانی بھی نہیں ہے کھانا بھی نہیں ہے آہ حضرت سکینہ کو کا بیٹی سکینہ یہ کھالی نہ جانے چاہیے ہمارے لیت پر پاک پر آتے لگ کوئی کھالی نہیں گیا کوئی مایس نہیں گیا ہم سکی بیٹے سکی کی اولاد ہے حضرت سکینہ کو کا ہے بیٹی سکینہ تمہارے ایک مٹی لاؤ کھا کیا کہ ایک گڑی لاؤ حضرت سکینہ نے سونے کی گڑی حضرت بھول کی بیٹی کو اٹھا ہماری تو وہ سبھان رہنا یہ سکاوات بھوکے رہے پیاسے رہے لیکن سکاوات جب وہ سونے کی تھی حضرت بھول کے پاس بیٹی کہیں کہ بیٹی کہاں گئی تھی کہاں سامنے والے کیل پہ گئی تھی اور یہ مجھے آتا ہے کہاں سونے کی کہاں سونے کی کہاں کہ بیٹی کیا ہمجھے یہ معاف کر دے گئے کہاں یہ تو سکی ہے کہاں جب تمہاری بیٹی کا اشترپال کیا اجرالتیاں ماں کی مانگے تو دیکھو قسم خدا کی حضرت بھول آقا حسین مولا حسین حق حسین کی پار گیاں لائے اور گوڑے پر ونڈو ہوئے اچھی آقا حسین مجھے معاف کر دو جب ابن ساتھ اجھمت کو ایسے لکھا کہ ہور اتنا عقل مند ہے کہ آقا حسین پاک گیا ہے اور یہ آقا حسین کو منا کے لائے کہ آقا حسین ہاتھ پہ ہاتھ دے گئے ہیں لیکن حضرت ہور نے کہا آقا حسین مجھے معاف کر دو آپ لے میری بیٹی کو میری بیٹی کو سونا آقا حرمایا آپ کی بیٹی میں آگا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو آقا حسین نے کہا کیا نام ہے تیرا کہ میری ایمانے میرا نام ہور آگا ہے کہ ہور آگا ہے تو تو جب جھنم سے بھی آگا اللہ بھی زیادہ آگا ہے آجت ہور آقا حسین کی اجازت لے کر یاکی جی کیپ پہ یاکی جی بھوڑنے جب گئے نا کسک بجان کی کاجر بھولی کی طرح کانچے لائے سونا بولا اے یہ ہورے ہور یہ مالسی پہ سالہ بے تکاہے یہ کمندر بے تکاہے آکیلے پہ ندھی چاہو ترم سے وار کرو وار کسک بطا کی آجت ہور کو چاہو ترم سے وار کیے گئے آجت ہور جب سے چور چور ہوئے گوڑے سے کنے کاکا حسین میری خبر دیجئے مولا حسین میری خبر دیجئے کسک بجا کی آقا حسین جب آئے گا حاجت ہور کو اُڈائیا حاجت ہور میں آکے کو لی کہا کا حسین اب تو خسید رہ دی ہو کہاں میں تُسے راہی ہوں اللہ بھی تُسے راہی ہوں رو موسیقی 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 آپ نے علی اسکر کے کھانے کیا کہا کہ میں نے کہا بیٹے تیری کے کھوڑن میں نام ہی کھا ہوا ہے تو فورا میری گھوڑ میں آ گیا آج علی اسکر کو گھوڑ میں ہوتھا کر امام حسین تاثرہ کمرا گئے آج کا اے اجیدیوں اے گھوڑ پانی تھے تو اور یہ گھوڑ کا پانی تھا ہرمان ہو میرے نانا سکے کر لیکن گھوڑ میں آبیس میں تیر چلا جاتا ہے وہ کی جانور پر جو ہو جانور پر جلا جاتا ہے ہی لوگ پر جلا ہو تیر چلا اللہ ہوگا آقا حسین چنہ کے دکھر پر حلق پر لگا روٹ سے جنا ہوئی کالوں کے لگے جا رہا ہے چنہ کو جانور پر جانور پر لگا بھائی حسین پانی دے دیا پانی دے دیا پانی دے دیا پانی دے دیا آقا حسین پانی دے دیا یہی آقا حسین مولا حسین حق حسین کے ہاتھ اوبار دے جب کھول آیا کھول آقا حسین جمین دیرانہ دے ہوا جائیں گا بیٹے کا آقا حسین جمین پہ دے آقا حسین آسمان دے اُسھانا جہا جا جا جائے آسمان چاہ آقا ہوتے کمی بارش دے گا میرے آقا حسین دے سر اپنے کے پر مل لیا آقا کے پر مل لیا ایک سکس آیا اون پر آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں مدینہ صریف کھالیا ہوں کہا یہ کیا ہے کہا یہ کپڑے ہیں کپڑے آقی بیٹی فاتیمہ صوبرا ہے کہا کہا کہ آگ کی بیٹی نے کہا تھا میرے اب باقی سکسے بیان کروں کہا کہ میں کسے پہ جانبا کہ یہ آقا حسین ہے کہا کہ ان کی کاری درمی مبارک ہوگی یہ چلے گے مولا علی کی طرح چال ہوگی اللہ اکبر یہ بات کہتی تھا تو کہا تم کون ہو اور یہ کون کیا ہے کہا میرے آبانے سمیت کپڑے پہنے ہوگے اللہ اکبر تو کہا تم کون ہو کہا کہ میں آقا حسین ہو کہا کہ جو جو علامہ نے تمہاری بیٹی فاتیمہ صوبرا نے حیات کی تھی اس نے کہا تمہاری بیٹی فاتیمہ صوبرا جو کہا اس نے پاکی روزی پاک پہ گیا لہا تو تکا اوڑ کی بھولتا اوڑ کی رو رہی تھی کہا لہا دان اللہ اکبر بھی آئے نہیں بے اپا بھی آئے نہیں کاسیم بھی آئے نہیں اور محبت بھی آئے نہیں کیا حال ہوگا اور خطر بھی آئے نہیں یہ رو رہی تھی فاتیمہ صوبرا بہتے کا بیتی میں بھی مہین پہ لے بیت ہوں اور میرے جانا جاکہوں کو پھار تو کھا دے لیے وہ سونا کیا کہ یہ رکھئے تمہیں نجانا کہ نہیں نجانا ہی چاہیے اللہ نبوت مال دیا تو کھا دے لیے دیکھو میرا بھائی ہے بھائی چھے بھائکا اس کی لیے دھوڑا کیا ہے سیکھے رکھا ہے سیکھے رکھا ہے کہنا یہ پہند لے اور علی اکبر کے لیے بھی یہ لیباس عطا حرمان علیوہ تسرک خدا کی یہ کبڑ لیے کہا کہ آپ کی جبہ مبارک کی بات کر یہ بھول کے ساتھ کہیں ناسا دیکھر میں کبڑ بودھ رہا ہوں یہ ہے یہ علی اکبر ہے پانی بابا جتیر تسرک خدا کی جب آقا حسین پڑ لے لگتا ہے اور کہا کہ میری حسین اپنے علیوہ کہ میں بھی جانا چاہتا وہ کہا نہیں تو آپ پیس جا تو غدیرہ تو آپ پیس جا اور میرا سلام پیس کرنا اور یہ تمام بات یہ کہنا کہ تمہارا اببا حجور میں سہید ہونے والے ہیں یہ ہے جب علی ازکر سہید ہو گئے پھر کیا ہوا پھر یہ دور سے کرنا ہوا اس لیے کہ امام خاصی کے کون ہے یہ امام حسن کیا ہے امام حسن کے رکھتے دگر ہے آنکھوں کے تار ہے اور ان کی ماں بھی ساتھ میں ہے اور دعا کسی کروئی ماں مصنعہ بشاہ کہا اے اللہ میرا یہ بیٹا ہے رکھتے دگر اسے بھی سہادت بھی بہت عطا کرما تو امام حسن لے اس کے پاس آقا حسین کے پاس آقا حسین مجھے اجازت دیجئے تک تو میرے بھائی کی اولاد ہے کوئی چھوٹے چھوٹے آسر کوئی چھوٹے آیا بھائی لیکن تو پس سبینہ کے ساتھ تمہارا لکھا ہوئے مجھے آب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں زندہ رہو مجھے سریف جاؤ کا نہیں واپس آئے اپنی ماں کو کا ماں چچا منا کر رہے تو کتابوں میں آتا کہ تاوید ماں نے کھولو تاوید نے لکھا تھا تاوید سپر کو تاوید نے لکھا تھا اور انہیں فروا کہ پا کہ یہ سنہ تل دنے دھرے کی انہیں ہی کہے بیدار کھانسے 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 ہوگا تب تی ریت ہوگی تین دن کے پیاسے میرے بھائی حسین ہوگی تین دن کے پیاسے بھوکے ہوگی اور تجھے جانا ہے اللہ کے نام پہ سین ہونا ہے قسم بتا کی امام کھاسیم نے یہ خرش رکھایا گھ رکھایا آقا موسیق نے کہا کہ اگر زینب کی جانا تو تمہاری پولیس سنو نے کی ہے قسم بتا کی جب کھاسیم کو اجازت دل گئی امام کھاسیم نے دنوان لے لائی اس کے ہوگی ہو امام حسن دی سے آؤ جو بیوی کو پیو کرنا نہ سنو بج کو اگر بہن اگر بیلوان اگر اگر تاکرات رکھتا تا انس اگر 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 تاکرات سنو دو اگر اگر بیلوان اگر کون اگر مولا خانی مسکر خسا خدر را خ بو خ خ امام حسن کی او دو میری اگر خ مولا سنو اگر بچا بچا را تیر ساتھ رکھتا لیا اگر آ و اگر گر بیلوان اگر تاکر مولا نو سنو 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 تاکر مولا ende سنو 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 اگر سنو تاکر مسکر موسیقی 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 یہ علی اکبر تلوار لہرائی کوئی یجیدی سامنے نہیں آتا کوئی نہیں آتا تو سامنے سے گئے سامنے سے گئے یجیدی تلوار نیچے رکھ دی سرکت کائیا سیمار بولا کیا ہوا ابن ساتھ بولا کیا ہوا ارے کہ ہم اسے پاک سے تو کر سکتے تھے لیکن یہ دوسر آجم ہے نبی ہے یہ نبی نہیں ہے یہ اسے پاک کی اولاد ہے اس کا نام علی اکبر کیا کہا ابن ساتھ نے کہا میں جانتا ہوں یہ علی اکبر ہے تو کہا پھر بھی ہم نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے کہ میں آئے علی اکبر سامنے سے گئے اور چار طرف سے وار دیا نجانے کتنوں کو فیڈ نار کر دیا اور سیمار نے کہا چار طرف سے وار کرو ابن ساتھ نے کہا چار طرف وار کو قسم خدا کی جب چار طرف سے وار ہوئے آواتی ابا حضار قسم خدا کی جیسے ہی ابا حضور کو بلایا میں آقا حسین آئے اور علی اکبر اچھا ہمیں لیا اور کہا ابا حضار سینے میں درد ہو رہا ہے اللہ کو ایک تیر لطف درد ہو رہا ہے ایک کا رکال دو اس لیے کہ ہموں کا گھوڑ ہے جب اپران کریل اللہ علیہ السلام و السلام کو اللہ کے اکم دیا تک خانونے اور اس وقت اسماعیل کو کہا تھا لیے کہا تھا کامی سبرا کرو گا میں تمہاری اولادو تیر دکالو تمہارا بیگا حالی انگر سبرا کرے گا کامو سبرا کرے گا اپ ترک مہنگ کیا جب تیر دکالا تو در بحیدہ کرے گا اور کاما حضار میں سورا رحمان کسی دا اور سبرا کرے گا اور علیہ اکبر لے آخر اکر تیلان کی بسم دلال اکر اکر بائید اکر رحمان اللہ ملو قرآن خرک لے آسان اللہ ملو مریان کہو سبرا کرے گا آخر اکر تک بے سور رحمان پرید آرکہ اپا حضار میں دیکھ رہا ہوں نانا در ہونے کسی دے گا کہو سبرا کرے گا اور مہداری کو دیکھ رہا ہوں اس پاتھ با کو اور مہداری کو دیکھ رہا ہوں گیو اور ouvر ودی کو سبرا کرے گا سورые bueno دیکھ رہا ہوں ڈیگر مہداری دے گا ڈیگر ず importantes brاند 円 ڈیگر yیقا ڈ ojos صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 آتا اسے نے سیدھے سے لگایا کہ سب کو ذا کی جب بھوڑا اسے ہم اسے تاکتا رکھر بھولا اکھرے دے گئے جب مردان رکھر بھولا پہ مردان رکھر بھولا پہ آئے تاکا اسے نہ دے کاسیم بھی شہید ہوگے اور بھی شہید ہوگے اب آسلام دار بھی شہید ہوگے اور اب آباس شہید ہوگے سب تو سیدھوں پہ آئے اب یہ ہاتھ دے دو تمہارے چاند کاس لے گئے کہ اس نے نہیں آیا دیکھ اور یہ ہوگے ہوگے سے جنرک نے لیے یزید نے کہا ہم کیسے مانے لے کہ ہون کو جنرک ملی ہے اکا پہ جنرکی بھولا پہ ساتھ آروں وہی ہوسائید جو میرے جنرکی جوڑا آیا تھا وہی ہوسائید جو میرے نانا کمدوں پر مٹھایا کرتے تھے وہی ہوسائید وہی ہوسائید ہوں اور یہ اور بھی جنرکی ہے ارے تا پانی نہیں پیلا کہاں سے جنرکی ہوگا اسانا کیا ہور باتا تو جنرکی میں ہے یا نہیں کسرک باتا کی ہور کا اللہ سے اٹھا اے حدید یو اللہ جنرکہ تاہرمانی ہے ایک اور بار سبحان اللہ بولو یہ ہور اپنے لاسہاں کوڑا کے اعلار ہوئے چینرک بتا کروئے چینرک بتا کروئے ارے تا